بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک شیعہ ذاکر نجمل حسن شرازی ایک مجلس میں مجلس پڑھنے کے لیے ذاکر صاحب آئے اور جیسے مومنین جو ہیں وہ آگے بڑھ کے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چونکہ یہ ذاکر حسین ہے حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والا ہے تو یہ بچہ ایک آگے بڑھا اور اس نے ان سے سلام مسافہ کرنا چاہا کہ یہ مولا کا ذاکر ہے اہلِ بیعت کا ذکر کرنے والا ہے لیکن اس ذاکر صاحب کی حرکت آپ دیکھیں کتنی گھٹیا حرکت ہے کتنا کم ظرفی کا اظہار کیا کہ اس سے ہاتھ نہیں ملایا وہ ذاکر صاحب کیا تکبر ہے یعنی یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں اہلِ بیعت کا کتنا بلند مقام ہے ذاکر کا پڑھنے والے کا اہلِ بیعت کی مدہ کرنے والے کا لیکن یہ جو آپ نے حرکت کی ہے تاریخ گواہ ہے تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ ہمارے آئمہ اہلِ بیعت یقین کریں آپ کی یہ حرکت دیکھے آئمہ اہلِ بیعت یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ جو اپنے آپ کو جس ذکر کی بنیاد پر آپ بلند سمجھ رہے ہیں آئمہ اہلِ بیعت موں پر مار دیں گے ہمیں نہیں چاہیے تم نے ہمارے ماننے والے کو کم تر سمجھا ہے تم کم تر ہو خدا رہا آپ میں کون سا تکبر آ گیا آجزی آپ کو چاہیے بچہ ہے اس سے پیار کرتے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے جب میرے مولا کا ماننے والا ابراہیم جمال علی بن یقتین جو صحابی تھا مولا کے کہنے پر اس نے وزارت لی لیکن ابراہیم جمال جب ملنے کے لیے آیا جانتا بھی ہے علی بن یقتین میرے مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا صحابی لیکن نہیں ملا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس نے ایک دفعہ بھیجا دو دفعہ بھیجا ابراہیم جمال نے شیعہ ہے ماننے والا ہے لیکن نہیں ٹائم دیا پھر جب علی بن یقتین امام موسیٰ قاظم نے اسلام کے پاس ملنے کے لیے آیا تو امام نے فرمایا میرے پاس بھی ٹائم نہیں جائے تم نے میرے شیعہ کو میرے ماننے والے کو تم نے اہمیت نہیں دی تو پھر وہ مافی بانگی اور پھر اسی ابراہیم کے پیروں کی خاک اپنے گال پہ لگا کے اپنے رکھسار پہ لگا کے لے کے گیا تو میں کہوں گا اس بچے کو ڈونڈو زاکر صاحب آپ ذکر کرتے ہیں اہلِ بیعت کا آپ بڑا عظیم ذکر کرتے ہیں مدہ اہلِ بیعت کرتے ہیں آجزی پناو اس بچے کو ڈونڈو جہاں مجلس پڑھی اس کی ویڈیو دکھاؤ بانیان کو شیعہ نے حیدر کرار کو وہاں کے مومنین کو اور جا کے اس سے معافی مانگ کے اس طرح معافی مانگو اس سے معافی مانگ کے کہو مجھے معاف کر دے بیٹا مجھے معاف کر دے اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرو تاکہ آئی مہ اہلِ بیعت علیہ السلام تیری آجزی کو آپ کی آجزی کو دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے ویسے جیسے فنکار کوئی بہت بڑا فنکار آیا ہے اور پھر جس طرح سے آکے ہاتھ نہیں ملایا اور اس بانی سے ہاتھ ملا لیا ہے کیوں ملایا ہے بانی سے ہاتھ بانی سے آدھ اس لیے ملایا نا کہ کوئی بات تھی بانی نے پتا ہے تو اس کو اہمیت نہیں دی پتہ نہیں آئی مہ اہلِ بیعت علیہ السلام کے نزدیک اس بچے کی تم نے دل توڑا ہے پتہ نہیں اس کو ٹھیس پہنچائی ہے اہلِ بیعت کہیں گے مجھے یہ نہیں چاہیے وہ تو ہمیں آجزی سکھانے کے لیے ہستیاں آئی ہیں وہ تو تکبر تو ان کے قریب نہیں ہے ان کے ماننے والے سے آپ نے اس کو سلام نہیں لی ابھی کے ابھی کے علاقائی ذاکر ہے کوئی بہت ہوتا ہے نا کوئی صوبے کے لیبل کا بھی نہیں ہے ملکی لیبل کا بھی ہے ایک عام علاقائی ذاکر ہے پتہ نہیں انٹرنیشنل ہو تو کیا آرہا تو انٹرنیشنل بڑا ذاکر بھی ہونا بہت بڑا ذاکر اس کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے بلندیوں پہ ظرف ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئے بڑا بھی ذاکر ہے تو آپ تو غائلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں آپ نے تو ہمیں سکھانا ہے آپ اس کے ساتھ آتے ہیں ملا رہے ہیں پتہ نہیں جب آپ ہاتھ ملاتے ملاتے ہیں جو ذاکرین بڑی محبت کرتے ہیں اپنے جو ان سے محبت کرتے ہیں چاہنے والے ہیں تو بڑے بڑے ذاکرین جو ہیں وہ جھکے ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں اہمیت دیتے ہیں بڑے بڑے ذاکرین بھی ہیں لیکن یہ جو ہیں ان کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ میں نے بڑے بڑے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے اس تکبر جو ہے یہ لے کے بیٹھ جاتا ہے تو اس بچے کو ڈونڈے اور معذرت کریں اور آجزی ہونی چاہیے تکبر سے بچنا چاہیے مسافہ کرنا چاہیے مسافہ جو ہے وہ دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے مسافہ روح کو پاک کرتا ہے محبتیں بڑھاتا ہے آجزی سکھاتا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ہمارے ذاکرین وعائزین خطباء علماء سب کو اللہ تعالی آجزی سے ملنے کی توفیق اتا فرمائے تکبر سے بچائے